اسلام علیکم ویوورز جان کو خطرہ ہے جس کے باعث بلٹ پروف گاڑی لینی پڑی رمیز راجہ اندر اور باہر سے دھمکیاں ملی آسٹریلیا سیریز سے قبل پی ایس ایل سے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا جب بھی آئی پی ایل دیکھنے جانا ہوگا میڈیا سے گپ شپ مار کر جائیں گے ساترین حبروں کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جس کے باعث بلٹ پروف گاڑی لینی پڑی دھمکیوں کا سلسلہ آسٹریلیا سیریز سے قبل پی ایس ایل سے شروع ہوا تھا اندر اور باہر دونوں طرف سے دھمکیاں ملی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ آئی پی ایل فائنل دیکھنے جانا چاہتا تھا لیکن عوام کے رییکشن کا پتہ نہیں تھا اب جب بھی آئی پی ایل دیکھنے جانا ہوگا تو میڈیا سے گف شپ مار کر جائیں گے کرکٹ کے لئے سب کو الگ سے سوچنا چاہیے ایک سوال کے جواب میں رمیز راجہ نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف سیون ٹی ٹوانٹی میچز کی سیریز لاہور اور کھراچی میں ہی ہوگی کیونکہ برطانوی ٹیم کا شیڈیول بڑا مصروف ہے ہم کسی اور شہر میں میچز نہیں کروا سکتے ہیں اسلام آباد میں مجید رابطوں کے سوال کے جواب میں رمیز راجہ نے کہا کہ ہم کرسیاں لگانے کے لئے دیار ہیں کوشش کریں گے جل سے جل لگائیں اسلام آباد میں سٹیڈیم کے تعمیر کے حوالے سے سوال پر رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے کیپٹل ڈیولیپمنٹ اتھارٹی کو چند مزید خط لکھے ہیں اور سٹیڈیم کے لئے زمین مانگی ہے خبروں کے دنیا سے فی الحال اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے